بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہید حسین راجہ ابھی خبر شامل کرتے ہیں اٹلی سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بلخصوص پاکستانی کمیونٹی بھی لاکٹون کی وجہ سے مسائل کاش کا اس وقت ہمارے ساللائن پر موجود ہیں اٹلی سیور سیز مرزا کمر جرال جی مرزا کمر جرال اگاہ کیجئے اٹلی کی تازہ تری صورتحال کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجہ صاحب میں آپ کا تحادل سے شکہ غزار ہوں کہ آپ نے مجھے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا ہے آپ نے یہ بہت اچھا چینل لانچ کیا ہے اس سے ہر بندے کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملے گا اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن ٹھگنی اور رات ٹھگنی رکھی دیں باقی راجہ صاحب اٹلی کے حالات تو ابھی معمول پر آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو کرونا وارث کی وبا ہے اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا لیکن اٹلی میں بہت اٹلی میں بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بیٹری کی طرف لائے اور ہمارے یہ جو گورنمنٹ آف اٹلی ہے ہم پرائی منسٹر جذبے کونتے صاحب انہوں نے بڑے اکلمندی سے اس وبا سے نکلنے کی کوشش کی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس وبا کو قابو میں پا لیا ہے دو ماہ کے لاکڈون کے بعد ابھی حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور ابھی وبا جو ہے یہاں سے ختم ہو رہے ہیں اچھا کمر صاحب یہ بھی بتائیے گا جو کرونا لاکڈون کے حوالے سے تمام کاروباری مراکز باندھ ہیں مارکٹیں باندھ ہیں انڈسٹریز باندھ ہیں اس حوالے سے آورسیز کو اٹالیین حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف فنڈ دیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ آف اٹالیا ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تاؤن کیا ہے انہوں نے لوگوں کے گھر گھر جا کر ٹکٹوں کی صورت میں پیسوں کی صورت میں ٹکٹیں فرم کی ہیں فیملی کے حساب سے کسی کو پانچ سو کی ٹکٹیں کسی کو ہزار کی کسی کو سات سو کی تا کے لوگ مارکٹوں میں جا کر اپنا ساز و سوان خریف کر لائیں باقی انہوں نے ابھی ایک اور اعلان کیا ہے بینیفٹ کا ایک اور بونس کا اعلان کیا کہ جو لوگ ریگلر طریقے سے کام کر رہے تھے یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسی اسی پرسنٹ سیلرین کو دی جائے گی ابھی بھی کچھ جو ہے کام باندھ ہیں جا جا کہ ائرپورڈ ہمارا جو رہے وہ باندھ رہا ہے اسی پرسنٹ قریبا یہاں کی فیکٹ کی شروع ہو چکی ہے کام کاج پر لوگ جا رہے ہیں برحال ابھی دوسرے محلے میں داخل ہو چکے ہیں امید ہے کہ آستا آستا یہ وہ بات ختم ہو جائے گی اور ابھی یہ لاکڈون جو ہے دو ماہ کے بعد انہوں نے کچھ نرم کیا ہے مکمل ختم نہیں ہوا برحال میں ان لوگوں کو بھی بہت تو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے قوانین کو فارو کیا ہے تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے اس برمواری کو یہاں سے ختم کرے اور ساری دنیا اپنے اپنے کام کا دنیا پہلے کی طرح خوش خال زندگی گزار اوکے بہت زیادہ سب شکریہ جی بہت شکریہ مرزا کمر جرال آہم